ہیلو فرین فین ویڈیو میں ہم ان بوکسنگ کرنے والے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ہائر کے ڈی فریزر چیسٹ فریزر کے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہائر چیسٹ فریزر شاپ کے لیے ہم نے لیا ہے ڈبل ڈور میں اس کا موڈل میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ڈی ایف 545 کلر اس کا وائٹ ہے ویٹ 76 سے 86 کلو کے درمیان ہے اور ڈائیمنشنز کی بات اگر ہم کرے ستارہ سو چار منٹی پلی ساس سو پجتر ملٹی پلی نو سپ چاس لیندھ ویٹ اور ہائٹ آور ایم میلی میٹر میں ہائٹس دی دی ہوئی گئی ہے تو فرین جلدی سے ہم اسے اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ انہوں نے انسٹریکشنز دے رکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے باریس سے بچا کے رکھنا ہے اور یہاں پہ انہوں نے دے رکھا اور گاڑی پہ کر لانا ہے تو اس سارا رکھ کے لانا ہے کھڑا کر کے نہیں لانا تو ابھی یہاں پہ سائیڈ سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسری سائٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں اور پھر اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں تو فرین یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہائر کمپنی ویب سائٹ ہوگیرا سارا ڈریس دے رکھا ہے تو جلدی سے ہم اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں تو گائیز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو اپن کر رہے ہیں یہ والی سائیڈ بھی اپن کر دیتے ہیں اپن کرنے کے بعد آرام سی سے کھولیں گے اوپر نکلے گا نکالو گتہ نکالو گتہ نکالو اوپر نکلے گا میرا فورٹ اپنے لیتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا فریزر ہے پہلے گتہ نکالو گتہ اوپر 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 ایسے اوپر اوپر ایک ہے ایک بہت سائیڈ سے رہا ہم سے باس یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بوکس کو سائیڈ پہ نکالو گئی اور اپ اس کے شاپر کے اپننگ کی باری ہے تو ہم اس کی اپننگ کرتے ہیں اتاری یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ آ چکے ہیں ہمارا وائٹ کلر میں ہائر کا سب سے بڑا ڈیپ فریزر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنز ابھی میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سائیڈ سے یہ سائیڈ پر فرم بس ایک بس اتنا یہاں پہ نیچے اس کا سپر کولنگ فیچر بھی اویلیبل ہے اسے پریس کر کے وہ بھی ہم آپ کو چیک کراتے ہیں اور اس کے کنٹرول وغیرہ یہاں پہ انہوں نے دے رکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے سائیڈ سے دیکھیں تو یہاں پہ ان کا کمپریسر موجود ہے اور یہاں پہ یہ ڈبل ڈور ہے اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈور کو اپن کیا اور یہ دوسرا ڈور اپن کیا اندر سے ورنٹی کارڈ وغیرہ پانچ سال کے ورنٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بہت ہی بڑا فریزر ہے ایک فیکٹ میں آپ کو بتا دوں یہ اتنا بڑا فریزر ہے کہ اس میں ایک پورے اندر کا گوشت آ سکتا ہے یہ ڈائری کے لئے یوز کرتے ہیں لوگ جن کے وہ ڈائری فارمز ہوتے ہیں دودھ وغیرہ رکھنے کے لئے یہ شوپس ہوتے ہیں دہی وغیرہ دودھ کی وہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے یہاں پہ ہم اپنی دکان میں بوت لنے کے لئے اسے لے کے آئے ہیں اب میں اس کو آپ کے بیک سائیڈ بھی دکھا دیتا ہوں تو فرنڈ یہاں پہ آپ لیبل اس کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کرنٹ والٹیجز وغیرہ بس اب کچھ یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے تک تو پھرین یہاں وغیرہ دیکھ سکتے میں ہم نے سوائچی لیڈ کے ذریعے لگا کر اسے ان کر دیا ہوں کہنے کے بعد جہاں پہ اس کا پھر فریض فنکشن اور دیکھتے ہیں کتنے منٹوں میں کتنی کولنگ کرتا ہے کہ کولنگ کرتا ہی نہیں کیا اور اب یہ چل رہا ہے تو پھرینڈ ابھی دیکھتیں کے کولنگ کیسے کرتا یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ TAMS ابھی دیکھیں کہ یہ کتنی دیر میں کولنگ کرتا ہے تو فرنز ابھی یہاں پہ دس میٹ ہو چکے اب اسے ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں کتنی کولنگ ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دس میٹ کے اندر اندر یہاں پہ برف باری جم چکے سپر فریز فنکشن کی وجہ سے اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے کولنگ اچھی خاصے کر دیا ہے سو بہت ہی اچھا فریزر ہے اس کی کولنگ ٹائم بہت ہی جلدی ہے بہت ہی جلدی آپ کو کولنگ کر کے دے سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو سولر سیٹ اپ کیس طرح کرنا اسے ہم سولر پر بھی چلا کے آپ کو دکھائیں گے بہت ہی جلد ویڈیوز آنے والی ہیں سو آج کے لیے اتنا ہی فیوچر میں ریویوز اس کی آتی رہیں گی اور بیسیکلی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر کے اپریشیئٹ کریں اور شیئر کریں اپنے فرینز کے ساتھ جو اسے بائی کرنا چاہتے ہیں بہت ہی اچھی چیز ہے ایک قسم کی بہت ہی فائدہ ماندہ ہے لینے چاہیے جن کو ضرور ہوتا ہے اور بس اتنا ہی آج کی ویڈیو کریں گے لائک چیز سبسکرائب